آہ کافی کانڈیڈیٹس کی ڈیمانٹس پر یہ ویڈیوز بنا جاری ہے کی کون تھی تیاری کریں آہ یعنی کس کی تیاری ہم کریں کیونکہ کنفیشن بڑھتا ہی چلا جارہا ہے بگیاپن ساتھ ساتھ ہوتے چلا جارہے ہیں کیونکہ ٹی جٹی پی جٹی کا جب بگیاپن دو انیس میں آنا تھا آہ اگر وہاں پہ آ گیا ہوتا تو اس میں اگزام بھی ہو چکا ہوتا پہلے چارہ جارہاں نہیں تھے ان کو گھٹا کے پندرہ سو کچھ پردانا چاہ رہے گے پردانا تیافت کے پد ملا کر اٹھار سو کے سمتن کچھ پد ہے دیکھیں تو اس طرح سے پدوں کو گھٹایا ہو گیا ہے اور یہاں پہ کانی ریٹس کافی قسم قسمیں ہیں کی کیا کرنا چاہیے کونسی تیاری کیا جائے کونسی پروپیشن کہہ جائے میں ان لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں جو ٹی جٹی میتھ یا ٹی جٹی سائنس کی پروپیشن کر رہے ہیں اور کس کی پروپیشن کرنا چاہیے کونسی سلیبس بیٹا رہے گا اور کیا کرنا چاہیے تو جنر ایڈیٹ میں کافی پد کم ہیں پدوں کی سنگیہ کافی کم ہیں جب پد سائنس میں اور سوسل ایسٹیٹیز وغیرہ میں کنبرٹ ہو جائیں گے تو پدوں کی سنگیہ بہت زیادہ نہیں رہ جائے گی ٹیک ہے تو کیٹیگریز میں پھر اس کے بعد کیٹیگریز میں کنبرٹ ہوں گے تو پد بہت مائنر کونٹیٹی یعنی بہت کم کونٹیٹی سوائیں گے جبکہ تیجیٹی میں کافی اچھے پد ہیں سپوز میتھمیٹکس کے دو اچھا سے زیادہ پد آتے ہیں جنرل کٹیگریز کے ساتھ آٹھ سو پد ہو سکتے ہیں ٹیک ہے آٹھ سو سے نو سو گئے آٹھ سو پد ہوں گے اسی پرکار ادھر کٹیگریز میں ٹھیک ٹھیک پد وہاں پہ ہوں گے اور کمپیٹیشن بھی اچھا حاصل ہے اب مان کے چلیے گا کہ ایک کنڈیڈیٹس ایسا ہے جو ٹی جی ٹی لیویل کی تیاری کر رہا ہے وہ اچھا سبجیکٹ ہے اس کا میس کی بھی کر رہا ہوں سائنس کی بھی دونوں پرپیشن بہت بڑھی آئے ہیں تو چھوٹا والا پورسن ہے یعنی کی جونیر ایڈڈ میں جو آئے گا میں چیسے کی ٹی جی ٹی میں کچھ پورسن ہے برگ مولد کام سے میں چال سے میں ادھر کا جو پورسن سے بہت کم کشن اس کے لگتے ہیں پرانتو ادھر والے پورسن کو اگر اور اچھے سے پرپیر کر لیا جائے تو وہ ٹی جی ٹی میں بھی کام آ جائے گا اور ادھر جونیر ایڈڈ میں بھی کام آ جائے گا یعنی کی آپ تیاری تو فوکس کریں ٹی جی ٹی پر ہی بہت اچھے سے فوکس کریں اور اس کا ہی کچھ پورسنز ایسا ہے جو جونیر ایڈڈ میں برگ کرے گا پرانتو جونیر ایڈڈ میں ہو سکتا ہے کہ جنرل سٹڈیز کا تھوڑا بہت پورسن لگا دیا ابھی سلیورس کمپلیٹی نہیں ہے جیسے آئے گا اس پر ڈیٹیل بنائے جائے گی بھی کیا آنے کے بعد کوئی ویڈیوز بنائے جائے گی اس پر پیٹن میں کیا کیا ہے اور اس پر کچھ کلاسز بھی دی جائیں گی نا کی کس طرح سے اس کی تیاری کریں یا پھر اس کی تیاری کرائی جا سکتی ہے تیاری کریں چل نہیں ہے پر پر پیشنو سی گرہ جا سکتے ہیں تو وہاں بل جو سلیورس سے تھوڑا سا تھیجیٹری سے ہٹکے رہے گا دیگر مولی مات پر ڈیپرنڈ کریں گا تو ہائی لیویل نہ رہے کچھ لیویل تھوڑا سا سوٹ ہو سکتا ہے ان ٹیٹھ گلاسز تک کی کشن سو سکتے ہیں ان ٹیٹھ گیٹی میں بھی ایسی کلاسز ہائی لی کمپیشن پیلاسز سبھی پورچنس آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیپنڈنگ کرتا ہے کہ پیپر کی سیٹ اپ پہ کیا پیپر میں دیا ہے یعنی کیسا بنا دیا ہے کبھی کبھی تو ٹینتھ اور ٹویل سے ہی رکھ دیتے ہیں زیادہ تر اور کبھی کبھی ہائیلی کمپیشن سے رکھ دیا جاتا ہے ان بی ایسی کلاسز کے بورسن سے زیادہ رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ایسا اس میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے ہائیسکول انٹر سے ہی زیادہ آئے گا یا اس سے آئے گا دونوں سے ملا کی کچھ بھی آجاتا ہے اب اس میں ایک طرح کی چونئر ایڈڈ ہے تو میں بھی انٹر تکی کوشنس ہو سکتے ہیں وہ بیگنسی کم ہے تو پیپر تو اچھا کھا تھا ٹپ بننے کے چانسز لگ رہا ہے جہاں بیگنسی کم ہوتی ہیں تو پیپر کو تف کر کے بنایا جاتا ہے ہارڈ کر کے بنایا جاتا ہے کیتا ہے جاگی ٹیلینٹڈ لوگ ہی اس میں سیلیکٹ ہو پائیں ٹھیک ہے تو ایک ہی پیپر ہے کہ اول ایک ہی پیپر میڈیو سو کوششن اسی پہ ڈیپینڈنگ کرے گا اور وہاں پہ بھی ایک سو بیس کوششن ہے اس پہ ڈیپینڈنگ کرتا ہے ڈیجی ٹی میں تو میرا کہنا ہے کیا میرا ماننا ہے ان کنڈیڈیٹس کے لیے جو میتھنڈ سائن دونوں پرپیشنٹ کر رہے ہیں وہ ٹیجی ٹی پہ فوکس کریں باقی نیچے والا پورسن تھوڑے بچے ہوئے ٹائم میں اس کو بھی دیکھتے رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جونر ایڈٹ بھی ہو جائے گا اسی میں بہت زیادہ اس نے آلک سسلے بس نہیں ہے اس کی پرپیشن سے اس کی بننے کے چانسز بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مین فوکس اپنا ڈیجی ٹی ہی رکھیں وہ جو ادست کر کے تیاری کریں تاکہ سیلیکشن پانے اور جونر ایڈٹ بھی اسی کے اندر کرتا جائے گا بہت زیادہ چینجنگ تو نہیں ہوا مطلب جو میتھمیٹکس ہے تو میتھمیٹکس تار میتھمیٹکس سے سب میتھمیٹکس کوئی بھی میتھمیٹکس ہوگا آپ میس کی ڈیچرز بن رہے ہیں تو میتھ کی ڈیچرز بننے ہیں تو چھے ساتھ آٹھ کچھ بھی پورسن تو وہ سب کو آنا چاہیے ہیں یعنی کہ وہ یونر ایڈٹ والا ہے یونر ایڈٹ میں آئے گا چھوٹا والا پورسن اب میتھ ٹی جی ٹی بنتے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ ڈائن ٹی گلاس میں سکس ایڈٹ میں اسی کوئی سی بڑھانے کو اپلائی کیا جا سکتا ہے کچھ پیریڈڈ وہاں بھی ملتے ہیں تو وہ بھی سب آنا چاہیے ہیں ملتے ہیں تو نیچے کا پورسن کوئی بڑی بات نہیں ہوتا ہے سب پریپریشن میں ہونا جروری ہے اور آنا چاہیے یونر ایڈٹ اسی کٹر میں نکل جانا چاہیے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ یونر ایڈٹ کی پریپریشن الگ ہوگی یا ٹی جی ٹی کی الگ کریں تو ٹی جی ٹی کی کریں اور اسی میں کومن پورٹ بھی ہے یہ یونر ایڈٹ والا بٹ کم ہے تو اس کو تھوڑا سو ڈسک تھوڑا سو ڈیفائن کرنے آنے تو دھوڑا سو ڈیفائن کرنے تو یہ آسانی سو ہو جائے ہاں اور سامنے ہمارا کونٹیک نمبر دیا گیا ہے جو اس کی بات سوکر کی کوئیش پرویش پرویم سے یا پھر صرف قلعہ پروس ٹی 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 موسیقی